کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے تمام شہزادے بھائیوں کا دل کی آتا ہے جرائیوں سے نواب تاریخ علیقان کاکر صاحب کی طرف سے شکریادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کمتی ٹائم سے ایک ٹائم نکال کر عزت سکشی اور اس پروگرام کو رونکل ساتھ اللہ تعالیٰ کہ حضور میں دعا گو ہوں اور نواب تاریخ علیقان کاکر صاحب بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں جان میں مال میں اولاد میں دستر خان میں برکت کسی رتا فرمائے آپ لوگ سلامت رہیں تا قیامت رہیں مگر صدع جیئے جیون کے ساتھ آمین اب میں تلاوت قرآن پاک کے لئے دعوت دیتا ہوں جناب محترم قابل اطرام حافظ شبیع صاحب اللہ اللہ علم غیب и شہادہ والرخان الرعیم واللہ اللہ اللہ علم غیب محمد السلام محمد المحمد جبار المتصبی صبرا خشکہ محمد خوش محمد 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 وآلہ ہم نے نات پاک کے لئے حمزہ قراش صاحب کو دخواست کروں گا ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی دصویر سینے میں موجود ہے سبحان اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی دصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلام اداہی دیا وہ محمد مجھنے میں موجود ہے سبحان اللہ پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلے علا پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلے علا ہم کر کہنے ہی ہے یہ باد زبا ایسے مشبو چمن کے گلوں میں کہا ایسے مشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے فسینے میں موجود ہے سبحان اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر تم کی تطویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلام الہی دیا وہ محمد مطینے میں موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بہت خوبصورت اندار ماشاء اللہ یہ تھے حمزہ قریشی صاحب آج ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ کو مضبوط کریں اور لوگوں میں اگھائی پیدا کریں کہ ہم انشاءاللہ آپ کے قیمتی ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ برسر اقدار آ کر اپنی عوام کی اپنے پیاروں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط بنائیں گے یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب آپ اپنا ووٹ ڈالتے وقت پاکستان مسلم لیگ کے نشان شیر کو یاد رکھیں پاکستان مسلم لیگ کو یاد رکھیں اور پاکستان الیکشن کے روز جو پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر ہو ان کو یاد رکھیں گا دعوم میں بھی یاد رکھیں گا اپنا ووٹ ڈالتے وقت بھی یاد رکھیں گا اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ ہماری آن ہے پاکستان مسلم لیگ ہماری شان ہے پاکستان مسلم لیگ ہمارا مان ہے پاکستان مسلم لیگ ہماری جان ہے اور پاکستان مسلم لیگ حقیقت میں ہم سب کی پہچان ہے ایک نعرہ میرے ساکھ لگوائیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پاکستان مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ کے تمام قائد زندہ بات اس محفل میں بیٹھے ہوئے تمام شہزادے لوگ زندہ بات زندہ بات زندہ بات اب میں اپنا مان اپنی جان اور ہم سب کی شان حقیقت میں ڈیرہ غازی خان ڈیویزن پاکستان مسلم لیگ کی پہچان نواب تاریخ علی خان کاکڑ صاحب سے ترخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے پیارے پیارے لبوں سے پیاری پیاری گفتگو کا آپ لوگوں کے سامنے اظہار کریں نواب تاریخ علی خانہ زندہ بات ہے زندہ بات نواب تاریخ علی خانہ مرانی پروپیٹر بیلار صاحب زبیر خان دستی میرا بھائی میر حزار خان بڑانی عبد المجید ملک صاحب حریر کنیرہ صاحب دوکر صاحب امین بھائی بولی شاکر صاحب اور پور کمنٹی کے ہمارے جتنے میں دوست عباوی ہم موجود ہیں اور سب کو خوش شام دے جی ماشا اور اس طریقے میں آپ کی مہربانی آپ تشریف لائے آج یہاں اس انگامی جلاس کے اندر دوستو ہفتہ ہمارے جلاس ہر جمعے کو ہوتا ہے آج کسیر تعداد میں ہم نے آپ کو زہمت اس لیے دی ہے کہ جو ہمارے ملکی حالات ہیں جو ہمارا الیکشن کے حوالے سے آج ایجنڈا ہے اس پر بات کی جا سکے جی مجھے ہم نے بڑے تقریف پر دور گزارا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ کتنے طرف سمانے میں چپ چاہ بسرچا کی تے کتنے طرف چمانے میں چپ چاہ بسرچا کی تے کہیں گو خنجیوں نے دکھلائے میں دامن طرف چاہ کی تے طرف سے طرف کوئی نہ دے ہوئے ہائے ہائے کوئی نہ کر رہے میری مرضی میری شہر خودے بھاوے تر رہے دوستو یہ تو رہے سامنے ہے کہ نیشنل بینک نے شدر سار جا سکریف کیا نیشنل بینک کے پاکستان بڑے چھتر سار فیلے پینا کسی بندے نے یہ حرکت نہیں کی تھی کہ نیشنل بینک جیسے مین روڈ ہے پھر شاد نویر بار ہے کسا چلا گئے پرلے پاسے دیدی خاندہ ہے کسا چلا گئے دیدی خاندہ ای پاسے یہ کتخور دا انصاف ہے یہ زیادتی دی انتہا ہے اور یہ چاہدے ہیں کہ مدانہ خاصتہ کی اثر دارد آ کے اپنے مقاصد پورے کر سکوں لیکن شورتہ زمانہ ہے سوشل میڈیا زمانہ ہے اور خاص کر دیدی خانے سارے کر زیادہ سختی جری ہے وہ یوسی دوں گلتے ہیں جیسا میرا بھائی دبائی خاندہ رہاں دے جیسا میرا بھائی خلیر کنیرہ رہاں دے جیسا میر ہزار مدانی صاحب رہاں دے یہ حرکتے پتری کیا ہوئے میں خدا دا شکر ہے پنچ کروڑ پیر دیدی خاندہ آگئے ہیں میں اپنے بھراوے کو نہیں رسایا میں انہیں سڑکا منظور کرائیں جی میں انہیں بھجلے سکیوہ منظور کرائیں جی لیکن انہیں درخواست دے کے انہیں پبند کر کے ایک کم رکبار رہتے گئے ہیں سر این بات دے میں الیکشن دے بعد ایک کم کر رہے سو بجر موقع تیجئے ہیں تاکہ اپنے دوستوں کو سبرائز کر سکو سارے دوست ایم من سکن ایم احساس کر سکن کہ جنابی علی سارے کو دوست این دور ایک کم بھی کرنے پہن سیں عورتوں میں اچھا ٹھیک باتیں اچھا تین کر کے یہ تمام باتیں چلتی رہتی ہیں دوستوں جو اور دوست آئے ہیں خوش آمدید آج کا جو آنے کا یہاں مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آج ہم تمام دوست اکھٹے ہوگئے فیصلہ کریں آج کے دور میں جو ہے شعور کا دور دور ہے میڈیا کا دور ہے سپوشل میڈیا کا دور ہے ہر آدمی کو اسی سمجھ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے دوستوں ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ میاں نواز شیف جو ہے پورے چھتر سال کے اندر یہ آپ کے سامنے اس کی کتاب کھلیو کتاب ہے ہم نے یہ بھی کہا ہے اگر میاں نواز شیف نے کوئی جرم کیا ہے کوئی قصور کیا ہے تو اس کو سزا ملے دوستو چار سال تین سال وعذاب میں رہا ہے پیشیں بھکتی ہیں جیل میکنہ میں رہا ہے لندن میں اپنی بیٹی کے ساتھ آگے سیدھا جیل کے اندر گیا وہ آپ کے سامنے تھا ہم یہ کہتے ہیں خدا جس سے راضی ہوتا ہے میں کہتا ہوں ایک آلوی من گھندا ایک آلوی من گھندا تارے اصلوں قریب نہیں ہوں دے میدہ وارث مگر حقیقت ہے خواب کہنے دے غریب نہیں ہوں دے جرہ بندہ ایمان داردنہ خواب دے دے جرہ بندہ کہنے اخلاص اور خواب دے دے اللہ ان دی امداد کریں دے کریں میں آپ نے دیکھا کہ خدا نے ایترم محمد کا دھماکہ جو ہے میاں نوازشی سے کر آیا ملک امن و امان کا جو مسئلہ تھا امیان نوازشی نے کر آیا خدا کا شکر ہے بجلے کے جو لوٹ سٹنڈی کا مسئلہ تھا امیان نوازشی نے کر آیا اور لوگ بھی تھے ہمارے بھٹو صاحب بھی تھے وہ بھی دھماکہ کر سکتا تھا گیارہ سال تک تیرہ سال جنرل امبارہ کے لئے جنرل صاحب رہے ہیں تو جنرل زیاد صاحب وہ بھی دھماکہ کر سکتے تھے لیکن ان سے خدا نے یہ کان نہیں کریا ہم یہ کہتے ہیں اس امید کے ساتھ جہاں ہمارا ترقیقہ سفر رکھا تھا وہی سے یہ ترقیقہ سفر دوبارہ شروع ہو ملک میں خوشحالی ہو ہم جب دعا کرتے ہیں یا خدا ہے میرے ملک کے قوم کی خیر کر رہا ہم لوگ بجلی کے بل نہیں دے سکتے ہم آٹا نہیں خرید سکتے ہم چینے نہیں خرید سکتے ہم پٹرول کا ایک لٹر ہم نہیں برداش کر سکتے پرائے مہربانے اگر ملک کو عوام کو مرات ملے گی تو وہ پارٹی کامیاب ہوا کرتی ہے اگر عوام پر سختی ہیں اور کہنا مظالم دھائر جا جائیں گے تو پھر کہنا میں آپ یہ سمجھ لیں پھر آپ کے کوئی ساتھ نہیں دے گا جس طرح ہمارے آج پھنٹرکوائے گئے ہیں میں کس طرح آپ نے سعیل بھائی کلیرے کے سامنے بات کروں کہ یہ درامے کر رہے ہیں کہ کام نہیں کرتے کہنا میں پانچ کروڑ پہ ڈی جی خان میرے کوٹے کے ڈی جی خان میں رکھی ہیں لیکن انہیں بنا کر دیا کہ یہ کام نہیں کرائیں گے ایسے کام نہیں ہوگا آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے دوستو ہر پندہ شعور اولہ دوست ہے کہ اب کب تک ہم پرداشت کریں گے اگر پارٹی کے رہے ہیں فیصلے ہمارے فیصلے خراب کرتی ہے تو پھر ہم آپ کے کنے میں دربار میں آئیں گے ہم کٹھے دوست بیٹھیں گے جو مشاورت کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا ہم نے فیصلہ وہی کرنا ہے ڈی جی خان کی ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارے طور پنجاب کے اندر ہمارے حلقے بن رہے ہیں لیکن ڈی جی خان کے جو اترازات ہیں اس کی آخری تاریخ 29 تاریخ ہے آپ کی ہی دو ٹکڑے ہوں گے یا ایک ٹکڑا دونوں مل بل جائیں گے عزیز آباد کو اور یوسی دو کو ہمارے بھائیوں کو جی ہمارے کہنے میں بڑانی صاحب کو ویر حزار خان کو اور باقی دوستو زبیر خان کو کیوں نکالا جا رہا ہے کیا مسئلہ کیا ہے کہ اس کو کہنے میں دو سو ستاسی کے ساتھ بھیج دیا جائے خوصہ علاقے کے ساتھ بھیج دیا جائے مربانی کر کے شہر کا حصہ ہے کوش علاقہ ہے وہاں کہنے میں وہاں کانت کروانے کے بجائے آپ وہاں یہی زیادتی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں مربانی کر کے اسی کیا تو تدارب کے لیے انشاءاللہ ہم ایک کرمہ یکم کے بعد ایک بڑا جلسہ چوب میں کریں گے اور جو فیصلہ آپ کہیں گے تمام خدا کا شکر ہے شعور والے ہمارے دوست بیٹھے ہیں جو فیصلہ آپ کریں گے ہم اس کے ساتھ کرنے میں انشاءاللہ ٹھہریں گے ہر ہر دوست اپنی رائے دے سکتا ہے ابھی بھی میری خواہش ہے کہ ہر دوست جو مربانی کر کے وہاں میں کھڑے ہو کے بات کرنی ہے تجویز دینی ہے یہاں آ کے بات کرنی ہے کوئی تجویز دے مربانی کر کے تاکہ آنے والے الیکشن میں ہم پھرپور اپنا کردار ادا کر سکے امانداری سے خدا کا شکر ہے ہمارا کوئی دوست بھی مجھ سمیت کوئی جھوٹ بھی بورتا جو کام ہوتا ہے ہم کرتے ہیں جو نہیں ہوتا تھا ہم سے ہوتا ہے نہیں کہنا میں اس کے لئے کوشش کرتے ہیں کہنا میں کہ جا کے اس کو کہنا امداد کی جائے ہر ہر طریقے سے اس کا تعاون کیا جائے بعض کام دوستوں رہ جاتے ہیں دنیا کے اندر بعض کام ہو جاتے ہیں انشاءاللہ لیکن ارادہ ہمیں یہی ہے خدا کا شکر ہے امانداری سے کہ اپنے دوستوں کے امداد کرنی ہے خود ساتھ کام کرنے ہیں انشاءاللہ دیکھیں اب تیس تاریخ کو ہمارا فیصلہ بیجی خان کی فائنلسٹیں لگتے ہیں گی اس کے بعد ہم لوگ مجلس عام کے اندر ایک بڑا جلسہ کر کے اجتماع کر کے تو ہم نے ایک رکاوٹ توڑنی ہے ساری زندگی کے لیے نہ ان کے ہم ملازم ہیں اور نہ ہی ہم ان کے غلام ہیں ہم جو دوستوں ہیں چاہیں گے آپ کی رائے آپ کی رائے آپ کی رائے پس کے آپ کی رائے کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں میں یہی آپ سے ادارش کروں گا دوست وہاں ٹھہرے یا یہاں ٹھہرے یہاں آگے مجلسے بات کر لیں اپنی رائے ضرور دے تاکہ ہم کہنے میں ہم لوگ جو ہے آنے والے جو ہے جو ہمارا جو سرسلہ بن رہا ہے اوپڑا عجیب و غریب سرسلہ بن رہا ہے ہم اس کے لئے بڑے پریشان ہے کہ ہمارے مسائل دوستوں کے کیسے کوئی بھی ہمارا دوست جرائیں پیشہ اس میں ملفز نہیں یہ خدا کا شکریہ سرگریوں میں تمام اماندار شریف لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور تمام یہی محبتیں برقرار ہیں اور اس کے لئے میں جو ہمارا یہ ہفتہ وار میٹنگ جو کہ دو ہزار ستالہ سے چل رہی ہے اس سے بھی لوگ پریشان ہیں میں کہا کرتا ہوں جب میری شکریہ لاہور کی گئی لاہور والوں نے مجھے فون کیا کہ آپ ہفتہ وار میٹنگ میں کیا کرتے ہیں تو میں نے انہوں نے صاحب کہا کہ میرے پاس کوئی اختیار ہے میرے کاف پاس کوئی پاور ہے میں اپنے بھائیوں دوستوں کی دل کی باتیں محبتوں کی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں اور خدا کا شکریہ آپ نے دیکھا جب میں کہتا ہوں کہ میں خلیل بھائی کہتا ہے میرا کام وارڈا میں ہے وہ کہتا ہے وارڈا والا میں خابی صاحب بیٹھے ہیں خابی صاحب کہتا ہے میرا کام نادرہ میں ہے راو آمیر اس کا واقف ہے راو آمیر وہ کہہ دیتا وہ کہتا ہے نہیں یہ شیخ چاویہ صاحب ہے وہ کام وہ کر دیتا ہے تھانے میں ایک مسئلہ ہے تو میرا بھائی مولی شاکر کر دیتا ہے تو تمام دوست اجتماعی طور پر میں کچھ بھی نہیں ہوں میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں آپ جب ہوتے ہیں تو میرا دل بھی بڑا ہوتا ہے اور تمام کے تمام ہمارے کام خدا کا شکر چار پانچ سال میں ہوئے اور انشاءاللہ اندہ بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ آج ہم لوگ تھڑے ہیں اس دعا کے ساتھ وفا کا ہر مسافر وفا کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے تم کھڑے تھے تم کھڑے تھے انشاءاللہ فرینکلی جو ہے انشاءاللہ پھر نبو ہو جائے گا آپ مہربانی کر کے وہ آ کے آج جو دو بات یہاں کرنا چاہتا ہے یہاں بات کریں وہاں کھڑا او کے بات کرنا چاہتا ہے وہاں کریں اپنی رائے ظہور دے لیکن تیس کے بعد آگے میں آپ کو تیس کی دعوت دے رہا ہوں کہ تیس کے بعد ہمارا کوئی بڑا ہی تمام ہم لوگ کریں گے وہاں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نے کس شیٹ سے الیکشے لڑنا ہے اس ہلکے سے لڑنا ہے اس ہلکے سے لڑنا ہے میرا ہلکہ یہی ہے مجھے پیارا ہی اسی دو ہے مجھے چوک چوٹرہ ہے پانچ بلاک ہے ہمارا رکنہ آباد ہے شمدہ آباد ہے ہمارا کوٹہ آباد ہے یہی اگر ہمارا علاقہ بن جائے گا تو سب سے اچھا فیصلی پر ہمارے لئے ہی ہے جہاں کہ ہم ذمہ دار بھی ہیں دوست آباد بھی ہیں علاقے کے لوگ بھی ہیں ستیزہ آباد کے لوگ ہوں یا چوٹرہ کے لوگ ہوں کسی کھانی کالو گے کہ تمام یہی ہمارا ہلکہ اندخاب ہے یہی ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ کے رہے براہی میرے بڑھنے آپ ضرور بات کریں اپنی غیر ضرور دیں تاکہ پھر اس کی انشاءاللہ دعا کر کے اس کو آپ کا بہت ٹیم آپ کو ہو چکے تاکہ آپ کو دوستوں کو جانتے دے سکے بہت شکریہ جناب تو وہ مطالبات جائز ہیں شہری حبوب کے مسائل ہیں اور اس کے لیے ہم سب نے آواز اٹھانی ہے اور یہ نہ ہو کہ وہاں سے بھی سردار آئے ایک کوئی ٹھوٹے سے وہ ہمارے حقوق کا ہمارے جو ہے نا اوپر مران بن جائے یا ادھر سے آ جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اگر آج بھی نہیں ملے گے تو کب نکھیں گے ہم سب نے اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہے ہم نے نواب دارے میں ہم نے کھان کھا کر سام کے دھرم کھلنا ہے انشاءاللہ اور ایک شہردار ہونے کا ہم نے ثبوت دینا ہے تو باقی دوست بھی آئیں اپنی آراز سے آگاہ کریں یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اہستہ اہستہ دوستوں کا حلقہ عباب بڑھائے جائے یکم کے بعد لیکن ہم نظریاتی دھوک ہیں نظریہ کی بنیاد آپ صاحب باباہ صاحب دنے ہیں انشاءاللہ نواب صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا جس طرز کا ہوگا ہاں برکو ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ ہر قدم ساتھ ہیں زندہ باد نواب صاحب کے انشاءاللہ میں نے نواتی دل عزیز نواب تارے کے لکانکر صاحب اور صاحب ڈوگر صاحب تارے سے بار بھی ہیں شاکر حسین صاحب 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 دوست ہے مدیوی شیئے ہیں دینا پیانکر ملکتہ ہیں اب امیر حضار ودانی صاحب صاحب دل عزیز صاحب دل عزیز صاحب دل عزیز ملکتہ ہے زندگی دے بچ پہلی دفاع کہیں بندے نے سرقیج قار کر سکتا ہے صحب کہیں بندے بس ہے کہیں بندے نے آج تک نہیں پہلی دفاعı سنے میں کوئی دل کو تکلیر تیئے میں کیا پیاندھے ہفتہ بار میٹے بھلاوا آگے بھی ہفتہ بار میٹے کیا آپ یہ کیا کرنے اور بج نواب صاحب جی میں آکھیں یہ کو جہ صرف دوست نال بہ کہ انہیں دے مسائل حل کرنا نواب صاحب میں اللہ کا باہر میں کو پتہ ہے میں جگردہ ہوں میں کو پتہ نواب صاحب جو سنے مسائلی حل کرنا سویر میں کال کی تھی ہے فلانے نا مسئلہ حل کرنے بڑھ شام کو کال کی تھی ہے فلانے نا مسئلہ حل کرنے بڑھ جیلہ ماشاءاللہ بیا میں آج تک کہیں کنے گٹھا میں نا نہیں گلتا لیکن جیلے بھی سیاستان میں آج تک نہیں سنے جوں گے یہ ہفتہ وار میٹنگ ہو گئے اگر اگر سچ ہے تو تاڑی دیاواز آگا ہے تو تاڑی نہیں کرتا اگر سچ ہے تاڑی دیاواز آگا ہے تو تاڑی دیاواز آگا ہے لیکن میں کوئی ایٹ ہے جو شاید رحمت کو افسوس ہے نواب صدقی اگر لہوری چکال ایک ہی مجھے توڑا مسئلہ کیا ہے نارے تکبیر نارے رسالے تمام شہزادے بھائی زندہ بھار لہوری چکال ایک آل کیونے دیمی طورہ مسئلہ کیا ہے چھوٹا یہ چھوٹے 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 مسئلہ اگر میں دسا چاہیے تھے کافی لیس تھے انہیں واسے کام نہ ہو سی شہر کو کور چھوٹا پاگا نال ملا دے وہاں ساری شہر دیا لگے ایک سیٹ ہے اچھی سیٹ ہے ماشاءاللہ سارے دوستے میں سہولت ہوئی ہے دیکھئے بھی سانل دیتی کی ایتا ہوئی ہے ساہی مجھا جات کرنے موجہ پور زور دوستے کلو سارے کلو اپیل بھی کرنے یہ تو ساہی دفعہ تاریخ خاندہ ساتھ رہو نوے چہرے کو کھنو علاقے دے مسائل انشاءاللہ ہاروے لے دوستے دوستے میں جوے لیبا لیں کورانے چہرے کو والا والا سار کھنو ہی نہیں چاہلے انشاءاللہ چہرے دوست دانتے ہو جائے سلام کی ضرورتے یہ مہربانی کرے سو لن میں چہرے گھنے ہو در اوپ دوست گھنے ہو جرے عوام دے شاہدی کا بھی کریں کال کوئیں آگے بھی پیسے گھنے ہیں سبوہ دیتا آوے دیتا آوے دیتا آوے جاتا آتنا فجرے باڑھ گئے انشاءاللہ دوستے ہو جانے آوے ہم کھا دے نہیں آسکتا موسیقی 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 بہت شکریہ اب میں حافظ و عزت بچ ساتھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ کر نجیت بغا کر لیں ماشاء اللہ 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 سکتنا سکتنا سکتا بھنا بنا ات میں دو گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حال میرے ساتھ موجود ہیں نواف تارک علی خان کھاکر شہر دراغاگی خان کے امیدوار انشاءاللہ شہر دراغاگی خان نواف سے تھوڑا سا انشاءاللہ یہی غزبہ ہے دوستوں سے کام کرنے کا کہ پورے شہر کے مسائل جو حل کر سکیں اور دوستوں کی جتنی خواہشات ہیں وہ تو پورے نہیں ہوتے لیکن ہر ممکن خواہشات کے لئے ان کے کام کی تکمیل کی اور تمام دوستوں کی منبانی ہوتے ہیں کہ ہفتہ والی ملٹنگ میں تشریف لاتے ہیں دوہزار سترہ سے ایوری فرائر ڈے وان نماز مغرب والی ملٹنگ ہوتے ہیں اور دوستوں کے بیٹھ کرتے بیٹھتے ہیں فرمیل جو کے مسائل حل کرتے ہیں مہت شکریہ انشاءاللہ